انڈے کا کاروبار کا عمران خان نے کہا مرگی پالو تم نے مزاک اڑایا اب بیس روپے کے تیس روپے کا انڈا کھاؤ جو آٹھ روپے کا تھا دس روپے کا تھا اس نے کہا کٹے پالو بینسے پالو دودھ فری میں نہیں اور لاؤ لٹا آئیسوزہ کلو دودھ قرآن کہتا ہے نا لائن شکرتم لعزیدنکم ولائن کفرتم انہا عزابی لشدید پاکستانیوں کے لئے قرآن اترا ہے کیونکہ رب کو پتا تھا میں نے ایسے ایسے نمونے یہاں پیدا کیے اللہ کہتا ہے شکر کرو گے بڑھا دوں گا ناشکری کرو گے پکڑ لوں گا گھٹا دوں گا اللہ نے کیسے کیا اس نے کہا دودھ فری ملے گا بکریاں پالو بینسے پالو مرگیاں پالو اور یہی دیہات کی خوراک ہے اور ہم نے کہا مرگیاں پلوارا ہے بینے جبران نے بیٹی کٹے دے رہا ہے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے نہ دودھ مل رہا ہے نہ انڈا مل رہا ہے نہ گوشت مل رہا ہے چیخ رہا ہے مہنگائی خبیص قوم پیک وہ مزہرے کار رہی ہے جی چھ سو روپے ساڑھے چھ سو روپے مرگی خدا کرے یہ چھ ہزار پے کلو ملے تمہیں کہا تھا نا تمہارے پرائم منسٹر عمران خان نے مرگیاں گھر میں پالو پال سکتے ہو ازانے بھی دیں گی فرشتوں کی خبر بھی دیں گی نہیں ہم نے پال نہیں چلو چوسو پہ پکڑو اب مرگی من ہاتھ سے گئی انڈا بھی ہاتھ سے گیا گوشت بھی ہاتھ سے گیا اور اللہ قرآن میں کہتا یقین کرو میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارا جو پرائم منسٹر آیا تھا 75 سال بعد اس نے قرآن کی تفصیل تو نہیں پڑھ لی کہیں کیونکہ پہلے تو سارے جاہلین مطلق آتے رہے نا جو کہتے تھے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے آج بھی زندہ ہے مر گئی سنتی عوام ساری زندہ ہے بھٹو یہ بھٹو کہتے ہیں نا میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ ایسے ایسی تفسیر بیان کرتا ہے اگر ہم جا کر ریسرچ کریں تو ہمارے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ نے یہ چیزیں اتاری تھی عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب ہی تو اس کو آئی نالج میں اللہ نے اسے کہا وہ اکسمیں اٹھائیں گے عمران خان جو اٹھا ہے تو باقی سے سارے کام پہ دیں امام بٹھا آئے نے تسیر اور جھوٹ کرتے یعنی اتنا انہوں نے جھوٹ جھوٹ کی رٹ لگائی رکھی پوری دنیا میں اس پر ایک بھی جھوٹ ثابت نہیں کر سکے اور گھڑی والے بھی بھاگ گئے اور آت کو بھی کوئی بھاگ گئے سب بھاگ گئے اس کا مطلب ہے سچ کو آنچ نہیں ہے یہ ماننا پڑے گا عمران خان میرا رشدار نہیں ہے نہ میرے علاقے کا ہے وہ کوئی سچے کی تعریف کرو تاکہ رزق خدا بڑھائے شکر کرو تاکہ رزق خدا بڑھائے جو قوم شکر نہیں کرتا اللہ ان کو بھوک اور افلا سے مار دیتا ہے اور تم نے عمران خان کی ناشکری کی ہے وہ کہتا تھا گھروں میں رزق کی اجناس کی پیداوار کرو تم نے انکار کیا مزاق کیا خدا نے تمہارے ہاتھ سے آٹا بھی گم کر دیا جو پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک گندم پیدا کرنے والا ہے اس آٹے سے تم محروم ہو گئے ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح میں نے دیکھا ٹرکو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مزاق اڑایا تھا نا عمران خان کی باتوں کا مرگی کے انڈے کے لیے روز مزہرے کر رہے ہو گوشت کے لیے کر رہے ہو دودھ کے لیے کر رہے ہو وہ پاگل نہیں تھا اس نے ریسرچ کی تھی قرآن پہ بھی ریسرچ کی تھی انسانیت پہ بھی ریسرچ کی تھی پھر اس کی زندگی کو دیکھو ساری زندگی وہ اس قوم سے مخلص رہا کرکٹ جیت کر دیتا رہا اس کو کیا فیدہ ملے تمہارے لیے کرکٹ کا ورلڈ کپ لینے کا تمہارے لیے جیتا نا اس کا مطلب ہے اس کو قوم سے ہمدردی ہے پاکستان سے محبت ہے وہ اس کی شان چاہتا ہے آن چاہتا تھا سانو یہ تو مال لٹن آنے چاہیے جنے کپ جتن آنے نہیں چاہیے مجھے لوگ کہتے ہیں آپ عمران خان کے بڑے تعریف کرتے ہو بھائی میں تو تعریف خدا کی بھی کرتا ہوں رسول اللہ کی بھی کرتا ہوں اصحاب رسول اللہ کی بھی کرتا ہوں پاکستانیوں کی بھی کرتا ہوں جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں اللہ نے کیا کہا وہ قسمیں اٹھاتے تھے کون جو رسول اللہ سے پہلے لوگ تھے وہ قسمیں اٹھاتے تھے اللہ اگر تیری طرف سے کوئی سچ بتانے والا آ گیا ہم سب سے پہلے سر تسلیم خم کریں گے کوئی سچا آ گیا ہم سب سے پہلے مانیں گے کوئی ہمیں ڈرانے والا آ گیا ہم سب سے پہلے مانیں گے اگر تُو نے کوئی ہماری اصلاح والا بندہ بھیجا ہم سب سے پہلے احدا من احد الامم ان امتوں کی طرح نہیں کریں گے بلکہ ان سے پہلے کی پہلے مانیں گے ان کی طرح ہم نہیں کریں گے کہا انہوں نے اور جب آ گیا ڈرانے والا جب آ گیا فَلَمَّ جَاءَهُمْ نَذِيرُ جب نَذِيرٌ بَشِيرٌ سِرَاجٌ مُنِيرٌ آیا پھر ہماری طرح کی ہو گیا علوی صاحب پھر ہماری طرح کی ہو گیا فَلَمَّ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ انہوں نے مانگا تھا یہ عرب والے کیوں مانگا تھا پتہ ہے آپ کو عرب والوں نے کیوں مانگا تھا اللہ سے کہ اگر تُو کوئی بندہ بیج دے جو سانو انسان بنا دے تو ہم مانیں گے کیوں مانگا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی مجھے یہ معاشرے کے خوف سے میں نے بیٹی زندہ درگور کر دی یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے یہی تھا نا بِعَيَزَمْ بِنْ قُتِلَتْ وَإِذَلْ مَوْعُودَتْ سُعِلَتْ جب بیٹی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیتے پھر اللہ نے کہا کہ یہ بیٹی پوچھے گی کل حشر میں کہ مجھے کس گناہ میں تم نے دفن کیا یہ تو سنی ہوئی باتیں جب یہ نویت اس معاشرے کی آئی نا ڈوبنے لگے جیسے پاکستانی ہر روز شام کا آواز لگتی ہے بیٹھ کے میراسی ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے خدا کرے اچھا ایک آدمی کہتا اللہ کرے ہم ڈوب جائیں میں کہا بے غیرتہ تو ڈوب جا ہم کیوں ڈوبیں ہم سچ کے ساتھ ہیں تم جھوٹ کا تم کہتے تھے میاں دے نارے وجنگے ہوں تیرے صرف چھاٹے دے پیڑے وجنگے باتیں تو سیدھی کر لو یار قبر میں کرو گے ہشر میں موقع نہیں ملے گا جو سیدھی بات ہے کہہ دو جسٹس افتخار جو دی کہتا تھا نہ آسمان گرے گا نہ زمین پھٹے گی سچ کہہ دو ویل پاور سے کہہ دو اور ہم کہہ دیتے ہیں پھر تو آسمان پھٹ رہا ہوتا ہے زمین پھٹ رہی ہوتی ہے آسمان گر رہا ہوتا ہے اتنے اتنی لمبی زبانیں ہم پر بھونک رہی ہوتی ہیں اور معززین کی میں نے ایک دن لکھ دیا میں نے کہا جتنی بری حالت اس وقت پاکستان میں مذہبی جنونیوں کی ہے نا اتنی کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہے ان کو سچے نظر ہی نہیں آتا ان کو فضل الرمان کے لعب وہاں سارا جھوٹا نظر آتا ہے جس نے پچھلے تیس چالیس سال سے دین کیلئے نلامی لگا رکھی ہے یہ وہی لوگ تھے وہ دانشور تھے ابو جہل نے کیا کہا میں ایسا قرآن لیا تو اس کا ملکہ پڑھا لکھا تھا جاہل تو نہیں تھا جاہل تو نہیں تھا نا ابو جہل اس نے کہا تھا میں ایسا قرآن لاؤں گا اللہ نے کہا لیا جب نہیں لے سکا ایک سرود لیا کہا ایک آیت لیا ابو جہل سے کہا تھا اس کا ملکہ پڑھا لکھا دانشور ڈاکٹر انجینئروں جیسا آدمی تھا اور ادھر نبی کونسا تھا انپر نبی امی امی ایسا ہی تھا نا پڑھے لکھوں کو شکست دیا انپر نے اپنی اللہ کی مدد سے اور ہم پڑھے لکھے امریکہ کے نوکر ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی کمپنیوں کے ملازم بن کر فخر سے اتراتے ہیں دنیا میں اپنی مرگینی پالتے جو خدا نے زمین دی ہے اس کے رزق کو اپنے جانوروں کو کھلا کے اپنا پیٹ نہیں پالتے پھر بھوک سے مرو گے نا اور کیا کرو گے پھر ظلیل اور رسوہ ہو گے نا کیا نہ کرو گے موضوع تو کوئی اور تھا آج بات کہیں اور نکل گئے اصل میں آیت کا مقہوم بڑا وسیل میں نے کہا نا یہ مانا خیز اور آئیکیو لیول والی آیت ہے یہ قرآن کی جا کر کہیں سرچ کرنا انسان کے آئیکیو لیول کو جو قرآن میں آیت بیان کرتی ہے نا جس کو کہتے ہیں مینٹل لیول وہ یہ آیت ہے اللہ سے کہا اللہ کوئی بندہ بھیج دیں جا رہا ساتھوں بندہ بناوے ہم سب سے پہلے مانیں گے جب اللہ نے بھیجا نا نظیر بشیر سراج منیر میں تیری تمہارا نہیں کوئی نہیں اور پھر کیا کہنے لگے جو دول آیا یہ ہم بھی لے آئیں گے کہنے لگے تھے نا جو تول آیا ہے یہ ہم بھی لائیں گے تو کہا جاؤ لاؤ فلمہ جاہم نظیر پھر اللہ نے جب بھیجا نظیر ڈرانے والا نظیر کہتے ہیں ڈرانے والے تھے جہنم سے بچ جاؤ یہ ڈرانے نہیں ہے نا یہ تو نہیں کہا کہ جا کے چوک پر ایکسیڈنٹ نہیں کرنا کہا اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے ڈر جاؤ جہنم سے ڈر جاؤ آگ سے ڈر جاؤ اور ان چیزوں سے ڈر جاؤ جس کی وجہ سے میں نے پہلی عمتیں برباد کر دی فلمہ جاہم نظیر ما زادہم اللہ نفورہ جب آیا ہے نا ڈرانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدماشی کرنے لگ گیا زادہم اللہ نفورہ کہتے ہیں بغاوت پہ آگئے زیادتی پہ آگئے ظلم پہ آگئے آئے تھے نا عرب کے کفار جو پہلے مانگتے تھے قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ سے موسیقی